موسیقی سوترو کے حوالی سے خبر ہے کہ مکی منتری ساون کے ساتھ آٹھ منتری بھی شبت لے سکتے ہیں روی نائک بشو جیت رانے، نیلیش، کابر رال، سبحاش، شیروڈکر، مووین، روحن، ببوش اور گوبند کے نام پر چرچہ ہے آپ سے تھوڑی دیر میں سے یہ صاف ہو جائے گا کہ گوہ میں کون کون منتری بننے جا رہے ہیں موسیقی موسیقی اترپردیش بسویر نام نرواجشت ودائکوں کو آج شبت دلائی جائے گی پروٹیم سپیکر رام بطی شاستری ودان صفحہ میں سبھی ودائکوں کو شبت دلائیں گے ودائکوں کا شبت گرندرکار کل آپ سے تھوڑی دیر میں شروع ہونے والا ہے ودان صفحہ دیکش کے لیے آج سے نامنکن شروع ہو رہا ہے بی جے بی کے طرف سے ورشت نیتا اور پور بومنطری ستیش مہان آج نامنکن کریں گے سماج باتی باٹی کے طرف سے کوئی امیدوار نہیں اتارا جائے گا کل یعنی 29 مارچ کو ودان صفحہ دیکش کا شناف کیا جائے گا چھوڑی گھر کندر شاست پردیش کے لیے کام کرنے والے سرکاری کرمچاریوں کو کندر سرکار کا لاب دینے کے اعلان کے بعد سیاست شروع ہو گئی اکالی دل اور آمدبی پارٹی نے اسے پنجاب ری اورنائزیشن ایکٹ کا ملنگن بتایا ہے جبکہ کندر سرکار کا کہنا ہے کہ 1992 سے پہلے یہ ایکٹ لاغو تھا ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منش سے سعودیہ نے کہا ہے کہ کانگریس کے شاستن کالک نے کندر سرکار کو یہ بات کیوں نہیں یاد آئی 33 دن بھی روس اور یوکرین کے بھی جنگ جا رہی ہے یود ختم کرنے کے لیے آج سے ترکی کے اسٹامبول میں دونوں دیشوں کے بیچ وارتہ شروع ہونے جا رہی ہے دونوں دیشوں کے پرتینی دیمنڈل یکتی قطر روپ سے اس بیٹھک میں شامل ہوں گے یہ بیٹھک تیس پارس تک چلے گی ترکی کا راشترپتی رضب طیب ایردوان نے روی بار کو پتن سے فون پر بات چیت کی اور یود درام پر زور دیا یوکرینی راشترپتی زیلنسکی نے پشمی دیشوں پر کائرتہ کاروپ لگایا ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ روس اتر اور دکشن کوریا کی طرح راشتر کے دو بھاگوں میں بیواجد کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کا دیش روس سے اکیلے جوجر آئے وہیں روس نے کہا ہے کہ ان کا مکہ دھیان پوروی ڈونباسک شیطر پڑنی انترل کرنے پر ہے زیلنسکی نکائے کی تٹس تتا کا مدہ اور نیٹو سے باہر رہنے کے لیے سہمتی یہ ایسے مسئلے ہیں جن کے بارے میں تتکال فیصلہ لینا مشکل ہے انہوں نے کہہ دیا کہ روسی سنکوں کے دیش اتھٹنے کے بعد جنمت سنگ رہ کر آیا جائے گا ان میں ہمیں یوکرینی مدداتوں کے سامنے اس برستاو کو رکھیں گے روس کے ساتھ جاری یود کے بیچ کئی دیش یوکرین کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں امریکہ جرمنی پولینڈ یوکرین کو ڈیزل بھیجیں گے یودی کی شروعات کے بعد سے یوکرین میں انہن کی کافی کمی ہو گئی ہے اس لیے ان دیشوں نے یوکرین میں انہن بھیجنے کا فیصل دیا ہے دراصل یودی کی شروعات سے ہی روس مثالوں کے ذریعے یوکرین کے تیل اور انہن منداروں کا نشانہ بناتا رہا ہے اس لیے یوکرین کے پاس انہن کی کمی ہو گئی ہے یوکرین کے لیے سمرتن پردرشت کرنے کے لیے آسکر آوارڈ کے دوران مون رکھا گیا دراصل یوکرین پر روسی حملے میں کافی لوگ مارے گئے ہیں اور لاکھوں لوگ بستھاپت ہوئے ہیں یوکرین کے کئی شہروں کو روسی سینہ نے ملبی میں تبدیل کر دیا ہے روس میں ستہ پریورتن پر و بائیڈن کے بیان پر امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن کی صفائی روس میں ستہ پریورتن کو لے کر ہماری کوئی جوجنا نہیں ہے یہ روس کے لوگ پر نربھر کرتا ہے بتا دیں کہ امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن کے بیان پر روس کی اور سے کڑی پردکریہ دی گئی تھی یوکرین کے راشترپتی زلنسک نے آروپ لگایا ہے کہ پشمی دیشوں میں روس کے حملوں کا سامنا کر رہے ہیں ہمارے تیش کے مدد کرنے کے معاملے میں ساہس کی کمی ہے اور انہیں اور ساہس کا پردشن کرنا چاہیے زلنسک نے یوکرین کو لڑاک و بیمان اور ٹینک اپ لدھکرانے کا انرود بھی کیا روسی سینہ کی اور سے کیا جا رہے ہوائی حملوں کے میں چارنبل میں بھاری تباہی کی تصویر ازامیں آئی ہے چارنبل نیوکلئر پاور پانٹ پاس قریبہ دس ہزار ہیکٹیار جنگل پوری طریقے سے جل کر خاک ہو گیا ایٹمی پلانٹ پر کیے گئے حملے کی وجہ سے یوروپ تک ریڈییشن کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے یوکرین پر روس کے حملے لگاتار جاری ہیں یوکرین کے سبی شہروں میں ہوائی حملے کا الارٹ جاری کیا گیا ہے روس نے کیو، خارکیو اور جائٹو میرپ میں باری بمباری کیا ہے روس کے ائر سٹرائک میں ماریوپول کے زیادہ ترمارت پوری طریقے سے تباہ ہو چکی ہیں خیر سن میں روسی سینہ کے ویروت میں بردرشن کی تصویریں سامنے آئی ہیں یوکرینی ناغریکس روس کے حملے کے خلاف سڑک پر اترے اور جمکر نارے وازی کی بھیڑ کو تتر بتر کرنے کے لیے روسی سینکو نے آسو گیس کے گولے چھوڑے روسی راجبتی بلاد امرو پتن نے نیشنل گارڈ کو دھنواد دیا ہے سینکو کی پرشنسہ کرتے ہوئے پتن نے کہا کہ آج ہمارے سینک یوکرین کی لڑائی میں مہتون بھومکائیں بہا رہے ہیں جو ایک ساہز کی بات ہے پتن نے یہ بھی کہہ دیا کہ اصلی لڑائی میں اب زوکم بڑھ گیا ہے لیکن ہمارے سینکو ڈٹے ہو گئے یوکرین کے شہروں پر زبردست بمباری کو لے کر راشبتی زلنسکی نے کہا کہ اپنے لیے روس نفرت کے پیچ بورا ہے ساتھی کہا کہ روس وہ ہر چیز کر رہا ہے جسے لوگ سوئم ہی روسی بھاشت چھوڑ دیں گے کیونکہ اب یہ کیول آپ سے آپ کے دورہ کی گئی ہتیا اور اپرادوں سے جڑی ہوئی ہے روسی سینکو کی یوکرین کے سینٹھکانوں پر حملے لگتار جاری ہیں روسی رکشن منترالہ نے ویڈیو جاری کر دعویٰ کی دیا ہے کہ روسی سینکو نے یوکرین کے ایک سو سترہ سینٹھکانوں پر حملہ کیا ہے جسے یوکرین کے سینٹھکانیں پوری طرح کے سر پرباد ہو چکی ہیں روس سے لڑائی میں گھائل روسی سینکو کو سمانت کیا گیا ہے روسی سینکو کو یہ پرسکار ویرتا اور آرٹس آف کریچ کے لیے دیا گیا ہے روس کے سینٹھکان میں روسی سینکو نے آوارڈ ریسیف کیا ہمیرکی راشتبتی جو بائیڈن کے سندیش کا پولنڈ پہنچنے والے یوکرینی شرانارتیوں نے خرم جوشش سواگت کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم بائیڈن کے بایان سے بہت خوش ہیں ساتھی یہ بھی کر دیا ہے کہ صرف بائیڈن ہی ہماری سرکشہ کی پرواہ کر رہے ہیں چین کے بعد روس کے ودیش منتری کے دلی آنے کی سمبھاونہ ہے بھارت کے ودیش منتری ایس جے شنکر کے سری لنکا اور مالدی کے دورے سے لوٹتے ہی یاترہ کی تاریخوں کی گھوشنا ہو کی جائے گی روسی ودیش منتری سرگئی لاف روپ کی یاترہ یوکرین پر روسی اکمند کے بنتے نظر ویش رکھ بھو راجنیت کے ستیتی پر کنرت ہوگی امید کی جا رہی ہے کہ لاف روپ روس کے یوکرین ابھیانوں اور یوکرین کے ساتھ چانتی وردہ کے بارے میں بھارت کو جان کری دیں گے دون پکش یو ایس اور یورپے سنگ کے پرتیبندوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا جاری رکھنے کے لیے روپے روپل لیندین براغبت میں نپٹنی کے تنتر پر بھی چرچہ کریں گے روسی ودیش منتری کے راشتریہ سرکشا سلاکار عجی ڈوبال سے بھی ملنے کی سنبھاونا ہے یوکرین کے ودیش منتری دمیتری کولیبا نے فرانسیسی دگج کمپنی آوچنگ کے وشفک بحشکار کا احفان کیا آوچنگ کمپنی نے ابھی تک روس چھوڑنے کا اعلان نہیں کیا ہے جبکہ کئی انترارفیہ برینڈز نے یا تو روس چھوڑ دیا ہے یا روس چھوڑنے کا اعلان کر دیا بار سرکار کی نیتیوں کے خلاف سینٹرل ٹریڈ یونین نے اٹھائیس اور انتیس مارچ کو بند بلایا ہے بشی منگال کی رل سمیت کو شراجیوں میں بند کا اثر دیکھا گیا ہے ہاورا میں کرمچاریوں نے سڑک پر اتر کر بند کر آیا یونین کا کہنا ہے کہ یہ بند سرکار کی کرمچاریوں کسانوں اور عام ناگرکوں کو تباوت کرنے والی نیتیوں کے خلاف بلایا گیا ہے بند کا اثر بینک ویل بیس سڑک پریباہن اور بجلی جیسی سیواؤں پر پڑھ رہا ہے تیل کمپنیوں نے دلی میں پیٹرول میں تیس پیسے پرتی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس پیسے پرتی لیٹر کی بڑھتری کا اعلان کر دیا ہے اب دلی میں ایک لیٹر پیٹرول کے لیے 99.41 روپے دینے ہوں گے جبکہ ایک لیٹر ڈیزل کے لیے 90.77 روپے دینے ہوں گے یہ لگاتار دوسرا سبتہ ہے جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے رویوار کو آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اسی پیسے پرتی لیٹر کا اضافہ کیا تھا مختار انسان کی آج لکنو کوٹ میں پیشی ہونی ہے اور بھاری سرکشک بیچ باہولی مختار انسانی کے لکنو لائے جا رہا ہے راستے میں مختار انسانی کے کافلے کے ساتھ آ رہا وج رواحن اچانک خراب ہو گیا لیکن اسے ٹھیک کر روانہ کر دیا گیا ہے مختار کو امبولنس میں رکھا گیا ہے مختار کو فتح پر رائبریلی کے راستے لکنو لائے جا رہا ہے مدی پردیش بیٹھا رہا پہل سے پھر سے مکی منتری تیرت درشن یوجنا شروع کی جائے گی اور پچمنی میں ہوئی چنتن بیٹھے کے دوران یہ چرچہ کی گئی کہ بزرگوں کو فلائٹ سیوا دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ مکی منتری تیرت درشن یوجنا کے تحت چار ٹرینوں کا سنچالن ہوگا مانا جارہا کہ پہلی ٹرین میں مکی منتری اور سبھی منتری کاشی وشونات میں پوجہ ارچنا کرنے اور گنگا میں ڈپکی لگانے کے لیے جائیں گے دلنگا ناظرگار کے ڈریم پروجیکٹ یدادری لکشمی نرسمحہ سوامی منتر کا آج گھٹن ہونے جا رہا ہے اسے یدہ گری گٹاپ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے پچھلے چار سالوں سے مندر کے پرنر مرمان کا کام چل رہا تھا جو قریب قریبہ پورا ہو چکا ہے مندر میں ہزاروں کی سنکھیا میں مونٹ کی استحابنہ کی گئی ہے مانا جاتا ہے کہ اس مندر کا پورانک مہتوہ بتایا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہاں بھگوان نرسنگ اپنے تینوں روپوں میں ویراج مانے شریڈین ساہی بابا مندر میں اب شرد دھالوں کو بائیومیٹرک پاس کے لیے کتار میں کھڑے ہو کر گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا ساہی بابا مندر ٹرسٹ نے ایک اپرل دوزار بائیس سے بائیومیٹرک پاس کاؤنٹر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب شرد دالوں سیدھے ساہی بابا سماتی کی ترشن کر پائیں گے شرد دھالوں کو بائیومیٹرک پا کے پاس راحت کے علاوہ ساہی بابا مندر ٹرسٹ میں رام نویمی کے موقع پر شرد دھالوں دورہ پال کی لانے کی پابندی بھی اٹا دی ہے راکشہ نوزندان ایوم بیکاس سنگٹھن یعنی کی ڈیار ڈیو نے بھارتی سینہ کے لیے نئی مسائل بنائی ہے مندر پندہم رینج کی سطح سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل کا کل سفل ٹرسٹ کیا گیا اور شکے بالا سورس تھتہ انٹیگریٹڈ ٹرسٹ رینج سے یہ سفل پریکشن ہوا مسائل نے پوری سٹھی تک ساتھ ٹارگٹ کو کچھ منٹ پہ ہی دوست کر دیا کانے والے پانچ دنوں کے دورہ نو تر بشم اور مدھے بھارت کے کئی حصوں میں غرمی اور بڑھنے کی زمبابنا ہے موسم بھی باقہ کہنا ہے کہ راجستان گجرات، ہریانہ، پنجاب، دلی، جمہو کشمیر، ماشرل پردیش، اتر پردیش اور مدھے پردیش میں غرمی بڑھے گی جمہو میں ربیوار کو ادھک تمتاپان سنتیتر شملہ تین دیکھری سلسیت درست کیا گیا جسے مارس مہینی کا چھتر سال پرانا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا آسے کرناٹک میں دسفنگ کی پریکشا شروع ہو گئی ہے اور سرکار نے کہا ہے کہ پریکشا کے دوران ہجاب پہنی کے نمتی نہیں ہوگی کرناٹک کے تین ہزار چار سو چالیس کندرو پر آٹھ لاکھ چھتر ہزار سے ادھک چھاتر پریکشا میں شامل ہو رہے ہیں پریکشا گیارہ اپیل تک چلے گی پنجاب سرکر نے بڑا فیصلہ کر دیا ہے اب سرکاری کرمچاریوں کی سیوہ نورتی کی آئیو اٹھاوند کی بجائے ساٹھ ورش ہوگی اس کا ساتھ ہی ملیہ کرمچاریوں کو چوبیس مہینے کا میٹرنٹی لیب ملے گا یہی نہیں شکشا کے کشتر میں کام کرنے والے لوگ 65 سال کی عمر میں سیوہ نورت ہوں گے آنے والے ویتی ورش سے اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا امرنا تیاترہ دو سال بعد تیس جون سے شروع ہونے جارہی ہے جمہوں کشمیر اوپرا جبال منوز سنہ نے رویوار کو شی امرنات جی شائن بورڈ کی بیٹھا کیا دھکشتہ کی انہوں نے کہا کہ تیتالیس دن کی پویتر تیتی تیاترہ تیس جون کو شروع ہونے جارہی ہے یاترہ کے دوران ساری کوویٹ پروٹوکالز کا دھیان رکھنا ہوگا انہوں نے بتائے کہ روس سے رکشت بندھن کے دن یاترہ سما پھو گی پاکستان میں آج امران خان سرکر کے خلاف نیشنل اساملی میں بپکش افشواس پرستاو پیش کرنے والا ہے تین یا چار اپریل کو اس پر ووٹنگ ہونے کے سمہامہ بیکٹ کی جا رہی ہے اس کے پہلے پچیس مارچ کو افشواس پرستاو پریش ہونے والا تھا لیکن سپیکر اسد کیسط نے سنست کی پرمپراؤں کا حوالہ دیتے ہوئے دو مارچ تک ست رستاگت کر دیا تھا مریم نواز نے امران خان کو ڈربوک قرار دیا ہے مریم نے کہہ دیا کہ امران اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں لیکن انہیں اس کا موقع نہیں ملے گا ادھر امران سرکار کی کیابنٹ منتری شہزن بوکتی نے استیفہ دے دیا ہے وہ امران خان کی سرکار کا ضرور کر رہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پہ شامل ہو گئے امران خان نے اسلام آباد میں ریلی کر کے شکتی پر درشن کیا اور پڑی سنکیہ میں پیڑ جھوٹا کر وپکش کو سیری جنواتی دے دیا امران خان نے کہہ دیا ہے کہ وہ میری ذرکار پانچ سال کا کارکال پورا کرنے جا رہی ہے ساتھی وپکش پر منتری کو خریدنے کا عروب بھی لگا دیا اور کہہ دیا کہ انہیں ہر لالچ دی گئی کہ لیکن آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں اسرائیل میں چار عرب دیشوں اور امریکہ کی اہم بیٹھک ہونے والی ہے بیٹھک میں ایران برمان ہوارتہ سمیت کئی مندوں پر چچا ہونا کی امید ہے اس بیٹھک میں امریکہ سنید عرب امیرات بحرین مرکو اور مصر کے بدیش منتری حصہ لے رہے ہیں نیانمار کے جنڈا پرمک نے وپکشی طاقتوں کو اتنگوادی بتا دیا اور کہہ دیا کہ وپکشی طاقتوں کی کسی طرح کی کوئی اباچیت نہیں ہوگی ساتھی جنڈا پرمک نے سشستربل دیوز پر وپکشی طاقتوں کا صفایہ کرنے کی بھی قسم کھالی چین میں کرونا کا قیر تھم نہیں رہا ہے لگاتار بڑھتے معاملوں کی وجہ سے پرشراسن کی چندہ لگاتار بڑھ رہی ہے چوبیس گھنٹے پر چین بارہ سو سے زیادہ نئے کیسز درد کیے گئے ہیں بڑھتے کیسز کی وجہ سے سنگھائی سمیت کئی شہروں میں سخت لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے سعودی عرب گرینڈ پرنس دوزار بائیس کے لیے کالیفائنگ کے دوران شوماکر کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ریس کے دوران شوماکر کی کار کا نیترنک ہو گیا جس کی وجہ سے ریسنگ کار ایک تیوار سے جا کر ٹکرا گئی جب یہ گھٹنا ہوئی تب شوماکر دوسرے وارٹر میں چکر لگا رہے تھے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ انہیں کسی بھی طرح کی چوٹ نہیں آئی نینٹی فورٹس آسکر آوارڈ فنکشن میں جوان کی فلم نے مچا دیا دھوم بیسٹ انٹرنیشنل فیچر فلم کی کیٹیگری میں ڈرائیو مائک کار کو آسکر ملا ہے وہیں جیسیکا چسٹین کو دہ آئیس آف ٹیمی فیر فلم کے لیے بیسٹ ایکٹریس کا آوارڈ ملا ہے جبکہ ایریانا ڈی بوس کو بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کا آوارڈ ملا ہے بلز پیت نے کینگ ریچرڈ فلم کے لیے بیسٹ ایکٹر کا آسکر آوارڈ جیت لیا ہے دیون فلم نے چورانوی پہ ایکیڈمی آوارڈ میں اپنا دب دبا بنایا رکھا ہے سینیمیٹو گرافی اور بیسٹ ساؤنڈ کٹیگری میں آوارڈ کے ساتھ بیسٹ ورچول ایفیکٹ کٹیگری میں بھی اپنا نام درج کرا دیا بیسٹ ڈوکیمنٹری شاٹ سبجیک کا آوارڈ ڈا کوین آف باسکٹ بول کو ملا ہے ایکیڈمی آوارڈ کے بیسٹ اینیمیٹڈ فیچر فلم کٹیگری میں انکینٹو کو آسکر سے سمانت کیا گیا ہے بیسٹ اینیمیٹڈ شاٹ فلم کٹیگری میں دا ونشیل وائپر نے ایکیڈمی آوارڈ جیتا ہے دا لانگ گوڈ بائی کو بیسٹ لائیو ایکشن شاٹ فلم کے لیے آسکر نے اس سے نوازا گیا ہے یہ فلم ارز نے اینیل کے ساتھ ملکر لکھا ہے تھا بیسٹ ایڈیپٹیو سکرین پلی کٹیگری میں سائن ہیڈر کو کے لیے ایکیڈمی آوارڈز ملا گیا ہے یہ سننا پانے والوں پر بنی ایک خوبصورت فلم ہے جس نے آسکر کے کئی کٹیگریز میں اپنی جگہ بنائی ہے آسکر کے منج پر ویل سمیتھ ہوسٹ کرس کو مکہ مار دیا انہوں نے جانکار جانکاری کے مطابق پریزنٹر کرس راک نے ویل سمیتھ کی پتنے کے بالوں کے بارے میں کومنٹ کیا تھا جس پر ویل سمیتھ کو غصہ آ گیا اور پھر منج پر جا کر انہوں نے مکہ مار دیا کیجی ایف شپٹر ٹو کا ٹریلر ریلیز ہو گیا ہے اور یہ فلم اگلے مہینے چودہ اپرائل کو سینما گھروں میں ریلیز ہونے جاری ہے ٹریلر ریلیز کے چومیس گھنٹوں کے اندر ایسے اب تک ستائیس ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں ادھیرہ کے رول میں سنجدت کافی خطرناک لگ رہے ہیں جو کہ روینا ایک راست نیتا کا کردار نباتی بھی نظر آ رہی ہے فلم ٹرپل آر نے باکس آفیس کلیکشن کے مانمے میں دوسرے دن بھی اتیاز رج دیا فلم میں دو دنوں میں دنیا بھر میں کمائی کا تین سو کروڑ کانکڑا پار کر دیا اس فلم کو راجہ مولی نے ڈاریکٹ کیا ہے اور فلم میں جونئر انٹیا رامکشرن اجیتیف گن اور آلیا بھٹ شامل فلم ٹرپل آر کی شاندر شروعات سے کشمیر فائلز کی رفتار بلے ہی دی میں پڑ گئی ہو لیکن پھر بھی کمائی کے معاملے میں یہ فلم ابھی تک دو سو نیس کروڑ سے زیادہ کمائی کر چکی ہے فلم کی زبردست سفلتہ کے بعد بولی وڈ میں اس پر ایکٹر اپنے اپنے وچار رکھ رہے ہیں بارتی امائلہ کرکٹ ٹیم وش رکب سے باہر ہونے کے بعد انشکہ شرمہ نے سوشل میڈیا کے ذریعہ خوصلہ بڑھا دیا انشکہ نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ پرنامہ ہمارے ساتھ نہیں رہے اور یہ دل توڑ دینے والی بات تھی مگر اندھو تک آپ لڑکیوں نے زبردست میچ کیلا اور بپکشی ٹیم کو کڑی چنوتی دی آپ لوگوں کو ہمارا سپورٹ اور پیار ملتا رہے ہیں ایکٹریس جانوی کپور نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ فوٹوز شیئر کی ہیں جنہیں ان کے فینس کافی پسند کر رہے ہیں پچھلے کچھ سمیے سے جانوی لگتار اپنے فوٹو شیٹس اور ریم فوک کے دوران لپس کی چھلک شیئر کرتی جا رہی ہیں ورک فرنٹ کے بات کریں تو جانوی کپور کے پاس اس سمیے تین فلمیں ہیں ان میں ملی گوڈ لک جیری اور دوستانہ ٹو جیسی فلمیں شمار موسیقی